بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اس حکمران کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی مری ہوئی محبوبہ کے ساتھ تین دن تک لپٹا رہا اور اس کے چند روز بعد خود بھی اس کے غم میں مر گیا ناظرین بنو میہ کا دور حکومت تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور اقتدار میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی لیکن حضرت عمر کی وفات کے بعد بنو میہ کی حکومت ناظرین حکمرانوں کی سیاہ کاریوں کی بدولت روبہ زوال ہونا شروع ہو گئی معاشرتی نہتات و انتشار سے آجز عوام سراپہ احتجاج تھے قبائل کی بغاوت اور عباسی تحریک سے اقتدار سنگین بہران کا شکار تھا ایک وسیعت کے مطابق جزید بن عبد الملک نے حکومتی باغ دور سبال لی مگر اپنے عظیم پیش رو عمر بن عبدالعزیز کے چہلم سے بھی پہلے ان کے نافذ کردہ اصلاحات منسوخ کرنے والا خلیفہ یزید بن عبد الملک ان باتوں سے بے نیاز تھا بس عشق زندہ باد کا خاموش نعرہ لگا کر اپنی دو محبوباؤں حبابہ اور سلامہ کی قربتوں میں مدہوش تھا خلیفہ سے ریاستی امور پر بات کرنے کے منتظر عمراء محال میں بیٹھے تھے اور وہ شاہی باغ کے جھولے میں اپنی محبوبہ کے ہونٹوں سے ہونٹ ملا کر اسے انگور کھلا رہا تھا کہ اچانک انگور کا ایک دانہ سیدھا حبابہ کی سانس کی نالی میں جا پھسا اور وہ چند لمحوں میں اس کی باہوں میں دم توڑ گئی اور پھر سب لوگ اسے ملک میں بہنے والے خون اور تاج و تخت کو درپیش خطرات یاد دلا کر خدا کے واسطے دیتے رہے لیکن وہ اپنی محبوبہ کی لاش سے لپٹ کر رزار و قطار روتا رہا اس خلیفہ نے تین دن تک اپنے محبوبہ کی لاش کو دفنانے نہ دیا آخر کار لاش تافن کا شکار ہو گئے تو لوگوں نے اسے بہلا فیصلہ کر لاش سے الگ کیا اور خاموشی سے دفنا دیا وہ حبابہ کی جدائی میں پاگل ہوا اور چوتھے ہی روز بس عشق زندہ باد کا خاموش نعرہ لگا کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا ناظرین آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے یزید بن عبد الملک کا کیا عالم تھا اور وہ کس طرح امور مملکت کو چھوڑ کر اپنے محبوبہوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی محبت میں اس قدر غرق ہو گیا تھا کہ تین دن تک اس نے لاش کو بھی دفنانے نہ دیا اور بلاخر اسی کی یادوں میں ہی چند روز میں مر گیا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے ہمیشہ نئے دوستوں سے گزارش رہتی ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ